افقادہ کے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت آزاد کشمید کے نومدکی باراکین کا جلاس ہوا وزیراعظم نے آزاد کشمید کے وزارت عزمہ کے لیے امیدوانوں کے انٹریوز کیے ہیں اور وزیراعظم سے بیریسٹر سلطان محمود، چہدری، خواجہ فاروق، تنویر لیاس اور ازہر صادی کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتوں میں علی امین گنڈاپور بھی موجود تھے ذراعہ کے مطابق وزیراعظم نے چاروں امیدوانوں سے مختلف سوالات کیے ہیں عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر انٹریوز مکمل ہو گئے کیا؟ جی آج وزیراعظم عمران خان سے جو عزاد جمہ کشمید کے جو جیتنے والے امیدوار ہیں اور وزیراعظم کے نشید کے لیے امیدوار ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں بیریسٹر سلطان محمود تھے، خواجہ فاروق تھے، تنویر لیاس اور ازہر صادی کیوں نے وزیراعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقات کی ہے، وزیراعظم نے ان کو بلایا تھا اور پھر علی عمین گھنڈاپور کی موجود کی میں ان تمام امیدواروں سے الگ الگ ملاقات کی وزیراعظم نے عزاد کشمیر کی وزارت عظمہ کے لیے ان کے انٹرویوز کیے اور ذراعہ کے بتانا ہے کہ تقریباً ہر امیدوار سے پندرہ پندرہ منٹ پر ملاقات کیاری رہی ملاقات میں وزیراعظم نے چار امیدواروں سے مختلف چوبوں سے متعلق حوالات کیے ان کی جو وین ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ساتھی سیاہات، پن، بگلی، مادمیات، تیہت، تعلیم، ترقیاتی کاموں سے متعلق جو ان کے وین ہے وہ ان سے بریافت کیے چار امیدواروں نے عزاد کشمیر سے متعلق جو کی اپنی ترچیہات ہیں ان پر وزیراعظم عمران خان کو آگاہ کیا اور ساتھی اب عزاد کشمیر کے وزیراعظم کی نامزدگی کے لیے وزیراعظم عمران خان مزید مشابرت کریں گے اپنے رانواؤں سے قریبی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے مشابرت کریں گے اس کے بعد کبھی امکان ہے کہ آج ہی شاید ان کے نام جو وزیراعظم عمران کے لیے نام ہے اس کا اعلان کر دیا جائے چاہم یہ جو امیدوار تھے یہ کافی پر اعتماد تھے ان کی بات بھی ہوئی میڈیا کے ساتھ اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے وزیراعظم کو بنیادی طور پر جو اپنی ترچیہات ہیں ان کے آدھات دیا اور بڑے لائٹر موب میں یہ ملاقات ہوئی وزیراعظم نے جو ماضی کے مسئلے تھے ان پر بھی بات بھی اور اب کشمیر کے عوام کو آجے کیسے طرح جو وزیراعظم کا وی این ای فلاحی ریاست کا اس طرف لے جائے گیا سکتا ہے اس پر بھی ان سے بات بھی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ